بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص اللہ کا فرما بردار تھا اور ایک اور شخص تھا وہ اللہ کا نافرمان تھا دونے شخص مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہیں ایک اپنے بھتوں کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے اور اس کے جال میں بہت ساری مچھلیاں آ جاتی ہیں اور دوسرا اللہ کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے اور اس کے جال میں کچھ نہیں آتا کوشش کتے کتے شام ہو جاتی ہے وہ اللہ کا نافرمان غیر اللہ کا ماننے والا مچھلیوں کا تھیلہ بھر کے گھر لے کر آتا ہے اور یہ اللہ کا ماننے والا اپنا تھیلہ خالی لے کر آتا ہے اللہ کا فرشتہ گمگین ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے اللہ وہ تیرا نام لینے والا خالی ہاتھ گھر آ رہا ہے اور تیرے دشمنوں کا نام لینے والا مچھلیوں کا تھیلہ بھر کر لے کر آ رہا ہے اس پر اللہ رب العزت فرشتے کو ان دونوں کا آخرت میں ٹھکانہ دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھ جو مچھلیاں بھر کر لے رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے مچھلیاں اس کے کس کام کی اور جو خالی ہاتھ آ رہا ہے اس کا مسکن اس کا ٹھکانہ یہ جنت ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھو وہ کتنے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں اور یہ اتنے فرما بردار ہیں پھر بھی تکلیف میں مبتلا ہے ارے انسانوں اللہ کے ہاں پسندیدگی اور مقبولیت کا میار کچھ اور ہی ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دا کریں آمین یا رب العالمین